تو یہاں پر جیسے بہت سار لوگ کیا مانتے ہیں کوئی مانتا ہے کہ کوئی پتھر کے اندر پاور ہے کوئی مانتا ہے کہ کوئی کالی بلی راستہ کار گئی تو ابھی تو بہت بڑا پرابلم ہونے والا ہے کوئی مانتا ہے کہ good luck اور bad luck نام کی چیز ہے good luck chams ہوتے ہیں bad luck chams ہوتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں گھوڑے کے نال میں کچھ ہے کچھ لوگ کوئی دھاگے کے اندر مانتے ہیں یہ دھاگا ہے left leg میں پہن لو فلاں لگ میں پہن لو اس کے اندر پرٹیکشن ہوگا اسلام کہتا ہے نہیں کوئی پتھر کے ہاتھ میں نہیں ہے کوئی پتھر کے ہاتھ میں نہیں ہے سب سے بہترین پتھر ہمارے مطابق ایکچلی جو کعبے کی کورنر میں جو پتھر ہے نا وہ پتھر ہے جو زمین پر سب سے بیس پتھر ہے ہم یہ مانتے ہیں کہ جنت سے آئیوہ پتھر ہے لیکن اس پتھر کے بارے میں عمر عبداللہ نے کہا سعی بخاری میں حدیث ہے کمپانیون آف دا پرافیٹ انہوں نے کہا کہ اے حجر اے پتھر مجھے پتا ہے تو نہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے میں صرف اس لئے چومتا ہوں کیونکہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے ہوئے دیکھا یعنی یہی بلیف ہمیں سکھایا گیا اور قرآن کے اندر آپ دیکھوں گے کلیر ورسز ہے جیسے میں ایک آیت پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کے لئے بات کلیر ہو جائے تاکہ سورہ یونس سورہ دس آیت نمبر ایک سو سات اللہ تعالیٰ فرمایا وَئِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِدُرْنِ اگر اللہ تم تک کوئی تکلیف پہنچائے فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَا اس تکلیف کو کوئی دور نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے اگر اللہ تم تک کوئی تکلیف پہنچائے اس تکلیف کو کوئی دور نہیں کر سکتا کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے نہ کوئی پتھر نہ کوئی انسان نہ کوئی شخصیت نہ کوئی دھاگا فَلَا قَشْفَ لَهُ إِلَّا هُوَا وَن يُرِدْكَ بِ خَيْرٍ اور اگر اللہ تمہا لے اچھا چاہے فَلَا رَوْدَ لِفَدْلِهِ اس کی نعمت کو تم تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا تو کس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے ہم سب کا مالک کریئٹر پالن آر اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے تو اسلام نے کہا ایک تو وہ ایک ہے اور وہ آل پاور فل ہے اس کی مرضی کے آگے کسی کی مرضی نہیں آگے آیت میں آتا ہے وَن يُرِدْكَ بِ خَيْرٍ اور اگر اللہ تمہا لے کچھ اچھا چاہے فَلَا رَوْدَ لِفَدْلِهِ اس کی نعمت کو تم تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا کوئی نہیں روک سکتا کوئی کالی بلی نہیں روک سکتی اگر آستہ کارڈ گئی کوئی کووہ کائے کائے کر رہا ہے اسے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا کوئی چپل پہ چپل چلنے سے کچھ نہیں ہوتا سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے اسے ایک مالک کے ہاتھ میں ہے دیکھئے دنیا میں بہت سارے طور طریقے ہیں جس میں الگ الگ طرح کے سپر سٹیشن سکھائے جاتے ہیں اسلام یہ سکھاتا ہے کہ نہیں تمہارا ایک مالک ہے اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اب جیئے اپنی زندگی یہ دردر کے نہیں جینا ہے کہ یہ چیز سے یہ ہوگا بھئی مثال کے طور پر بھئی ایک مثال دیتا ہوں ایک بار مجھے کلاس میں ایک سوال کسی نے پوچھا تھا میں نے کہا کالی بلی راستہ کارنے سے کچھ نہیں ہوتا تو اس نے کہا کہ نہیں کالی بلی نشانی ہوتی ہے کہ کچھ تو ہونے والا ہے کالی بلی تو کیا نشانی ہے ہاں شیر راستہ کار گیا تو یہ نشانی ہے کہ کچھ تو پرابلم میں ہو تمہا بھی لیکن کالی بلی راستہ کارنے سے کیا نشانی ہے تو ہمیں سمجھنا چیئے کہ یہ ساری چیزوں میں جو ریالٹی ہے آپ کو دردگ نہیں جینا ہے آپ کے مالک پہ بھروسہ کرو آپ کا ایک مالک ہے اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اس پہ بھروسہ کرو صحیح راستے پر چلو کسی سے ڈنی کی ضرورت نہیں تو یہی صحیح بات ہے کہ اس ایک مالک کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اس کی مرضی ایک طرف پوری دنیا دوسری طرف کس کی مرضی چلے گی اسی کی مرضی چلے گی سب چاہتے ہیں کہ مدد مل جائے وہ اگر نہیں چاہتا کہ مدد ہو تو نہیں ہوگی تو ہمیں دیکھنا ہے کہ اس ایک کے ہاتھ میں سب کچھ ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں